چلچلاتی دھوپ اور امس بھری گرمی کے بیچ سدھارت نگر جلے میں بائیرل سے پیڑک مریجوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے میڈیکل کالیز شہد جلے میں انیہ اسپتالوں میں ان مریجوں کی بڑی تعداد سامنے آ رہی ہے وائیرل فیور ڈائریا ڈیسینٹری سے پریشان مریجوں کے لیے میڈیکل کالیز شہد انیہ اسپتالوں میں بیاپک انتجام کیے گئے ہیں جلے کے انیہ سرکاری اسپتالوں میں دواؤں کی اپلبدتہ سنچ چھت کر آئی جا رہی ہے وائیرل سے فیل رہی بیماریوں کے بارے میں مکھی چکشہ عدکاری بیکی آگربال نے بتایا کہ بارسنا ہونے اور امس میں بدلاب کی وجہ سے اس طرح کی وائیرل کا اٹیک ہوتا ہے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوچھ پانی کا پریوک کریں گرمی دھوپ سے بچنے کی پوری کوشش کریں کھلے میں رکھی ہوئی چیزوں کو نہ کھائیں ساتھ ہی جب بھی کسی طرح کی کوئی بھی دکت ہو تو تتکال اپنے نزدیکی کے سواست کندر میں جوا کر اپنا پریشت کرائیں مکھی چکشہ عدکاری نے کہا کہ وائیرل فیور کو دیکھتے ہوئے میڈیکل کولیج سہت انیا اسپتالوں میں پریابت دبائی اپلپد ہے اور ڈاکٹروں کو بھی تینا دی کر سب کو سمچت علاج مہیا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈاکٹروں کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو سمچت علاج مہیا کر رہے ہیں ہم سب اس طرح کے وائیرل فیور کی ہم خوبیٹ کے لیے بھی جانچ کروا رہے ہیں ساتھ میں مریریہ کی جانچ کروا رہے ہیں اور کلینکل آدھار پر ان کو دوائیں اپلپد کر رہے ہیں ان کے نگرانی میں کر رہے ہیں ہماری جنپد کے سبی شامدائی شراستکن میں ایٹیسٹی چلتا ہے اسے پلائٹس ٹیٹمنٹ سینڈر جلتا ہے وہاں بھی ہائی فیور والے مریجوں کو رکھتے ہیں مریجوں کو رکھتے ہیں اس طرح سے ہم موشمی بیماریوں کے لیے پوریتے الارٹ ہیں اور جنپد میں کوئی بھی جانہانی نہ ہو اس کے لیے ہم پوریتے مستدرش کام کر رہے ہیں دوائوں کی کوئی کمی نہیں ہے دوائوں کی پریابت ماتہ سوی جو بلبد ہے اور اس کی ریوی بھی ایک میٹنگ ابھی آئیت ہو رہی ہے جہاں تک مجھے بھی جانکاری ہے اتنی کمی تو نہیں ہے یہ ضرور ہے کچھ ڈاکٹوں کا ٹرانسٹر ہوا ہے کچھ جائے ہیں کچھ آ رہے ہیں اور ٹرانزیشن میں تھوڑی دیتت ہو رہی ہے تو اس کو ہم لوگ آج سے کل تک اس کو بلکل ریشنلائز کر لیں گے اور سارے سامودائی سواسین میں یا پراثنی سواسین میں کوئی کوئی ڈاکٹر تینات ہو اس کی برستہ سنشید کر لیں گے اس پر کام ہو رہا ہے آج سے کل تک نہیں کام ہو جائے گا